اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وآلان اللہ علی آدائہم اجمائین من جوم اداوتہم علی یومتی رب شرحلی صدری ویسرلی عامری وآلو لقدتم من لسانی افقہو کاؤنی ناو دے علیم مظہر اللہ آجا تجید ہو آنن لکا فن نوائب کلو ہم من وغم من سین جلی وآلین 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 صلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آخری ماتمی کو سلام ہائے دری نا 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 جتنے بیٹھے ہو اسی انداز میں علی کہنا ہے ہائے دری شاہ باش مل کے مل کے مل کے ماحول بنا گیا اب تو موسم بھی مزہ دار ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ سارے ہائے دری حائے دری حائے دری دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام خاجات پوری فرمائے ہاتھ اٹھا بٹا ہاتھ اٹھا دعا میں شریک ہو میرا بچہ ہاں تجھے اندازہ ہی نہیں تیرے پاس کون کون بیٹھا ہو یہ مجلس حسین ہے یہ فرش ازائے تجھے یہ اپنی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا بلکل تسلی سے کہہ رہا ہوں تو وہ مجلس حسین سے گھر جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں شاباش شاباش علی عزت دینے یہ یہ بات ہوئی نا کبھی کسی نے مجھے کہا ہے تھکے ہوئے بندے بول نہیں رہے یہ تو دعا میں بول لیں کس نے کہا تھکے ہوئے علی عزت دینے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے آمین کہو امام حسین بادشاہ ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں زرداری عزت دار خانوادے کی انوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں مالک ان بھائیوں کو میشر تک حسین بادشاہ کے عزاداروں میں شمار فرمائیں با منظور زرداری با مشکور زرداری با حمز زرداری فیاض زرداری اس خاندان کے ایک ایک فرد کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں حکمن کہہ رہا ہوں امام حسین کا ذاکر ہوں حکم دے رہا ہوں جو بندہ سانس لے رہا ہے شیعہ یا سننی وہ بولے گا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے میرے اللہ میرا وطن مشکلات میں گھرا ہوا ہے پاکستان کی حفاظت فرمائے میرے اللہ میرے دیس کی حفاظت فرمائے میرے ملک کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ ایک مومن بیمار ہیں باقی جو جو مومن بیمار ہیں مالک سب کو شفائے کو لیتا فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں ہاتھ اٹھانا بھئی ہاتھ اٹھانا بھاہ مجد جو جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں سے ہاتھ اٹھائیے گا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں جائے میرے مالک میرے بھائیوں کی یہ سلانہ نوکری قبول فرمائے حفظ آباد سے نظامت کی دنیا کا ایک متبر ترین نام بائی بشارت مولا اسے نظرِ برد سے محفوظ فرمائے اتنی محبت سے اتنی دور سے ساری چار پانچ سات میلے سے میں جانتا ہوں چھوڑ کے یہاں نظامت کی ڈیوٹی کرنے آتا ہے پیار میں مالک اس کی یہ نوکری قبول فرمائے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ایران کی حفاظت فرمائے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری بادشاہ کے کاروان میں شریک ہو جائیں درود پڑھ دیں ملکِ بلندہ وائد بیٹے ہلو بیٹا میلس بڑھنے دے تیری بڑی مہربانی یہ فوٹوگرافی بات میں کرنا ہے شاباش میلس بڑھنے دے سلی اللہ سلی اللہ ہے اجازت سندھ والو ہے اجازت پنجاب والو بڑے عرصے بعد ایک سنگم میں آگے ہوں میں پنجاب اور سندھ کا سنگم میرے سامنے موجود ہے کمال ہو گئی ہے کراچی کے لوگ بھی ملیں لاہور کے لوگ بھی ملیں کس قدر منظور ہے مولا کو یہ ذکر حسین سندھ اور پنجاب کو تُو نے اکٹھا کر دیا آئے 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 چلو جنہیں نہیں بولنا آتا ہوں نے چھوٹی ہے یار جو تھک گئے ہو سارا دن بول بول کے وہ رسٹ مارو باقی بندے ہاتھ اٹھاؤ ہائے دری بشارت علید ہی قسم میں کھڑے کھڑے شیر ہویا کس قدر منظور ہے مولا کو یہ ذکر حسین سندھ اور پنجاب کو تُو نے اکٹھا کر دیا آئے 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 پتہ نہیں کس نے میرے کان میں کہا ہے جی تھوڑا پڑیے گا لوگ دھکے ہوئے یہ تو اتنے فرش لوگ بیٹھے ہوئے میرے بچے اس میار پر سن رہے ہیں اوپر سے حسین نے کرم کیا ہے موسم بھی تیری مرضی کہو گیا ہے ہاں چاہتے ہی ایک شیرہ کھاں ہاں چاہتے ہی دادو ہاوے جڑی تیرے میں یار دیئے ذکر حسین سے نہیں خالی کوئی بھی پل رہتا ہے سال بھر پہ ہی موسم حسین ہاں 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 صدقے اشارہ چیو علی استانے نے جد اندر علی ہاں تُو چاہا ہے دری صدقہ صدقہ تیرے بولنے کا صدقہ ہاں بیٹا اللہ تیرے بابا کو شباہ دے آئے دری مولا تیرے بابا کوئی راستہ پان نہیں کر دیتے یہ دروازہ بند کر اب کسی کو آنے نہیں دے بار بار مجھے پریشانی ہو رہی ہے تنگی ہو رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ اچھا بسم اللہ بکر حسین سے نہیں خالی کوئی بھی پل رہتا ہے سال بھر پہ ہی موسم حسین شاباش شاباش ہائے دری باحمد میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے میں وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا آپ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تُو میرے مجمع میں ہی جملہ کہے گا با شوقت ایک بندہ بھی چھپ رہ گیا تُو نے مجھے پکڑ لینا ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں مجھے وہی دات چاہیے جو ملیر میں ملی تھی میں اس سے کم دات پر آدھی نہیں جاؤں گا علی کہتے ہوئے دھرا نہ کرو اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا مرشد ہے علی جس کا نام بندہ ماں کے سامنے بھی لے سکتا ہے شاباش شاباش نہیں بولنا آتا جنہیں وہ چھٹی کرے وہ تھکے جنہیں بولنا آتا ہاتھ اچھا عالی حق یہ کرم ہے بھائی یہ کرم ہے آپ پہ اللہ اکبر اللہ اکبر جی لالہ علی استانین یہ سندھ ہے یہ یہ دھرتی ہے یہ میزمان ہیں میرے یہ مہمان نواز لوگ ہیں ہاتھ کھول ہاتھ کھول اللہ اکبر مجھے وہ اکل کا انہا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا مجھے وہ اکل کا انہا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور میرے یہ شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے ستا بھی آدھے ایسی خامخواں نہ چھیڑ بڑا بندہ ہوں علی امیر کے دشمن سے جا کے یہ کہہ دو مجھے جناب کا اب بات سمجھ نہیں چلے گئے ہو چلے گئے ہو جو بیٹھے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ جو چلے گئے وہ چلے گئے جو بیٹھے ہو جن کے ہاتھ علی کے ہیں وہ اٹھا لو علی حق علی حق علی حق علی حق کیا ہو گیا بیٹھا یہ دو گیا کیا کیا کہتا نارے ہائیدری بیپا رازیا علی حق علی حق علی حق شاباش بات کسی اور طرف چلی جائے گی ولایت من کے اندر مانٹا ہے ولایت من کے اندر تو نہ بولا نا میں شرط تک تجھ پہ نراض رہوں گا ولایت من کے اندر مانٹا ہے سمندر ہے سمندر مانٹا ہے خدا سے مانگ چودہ کی ولایت یہ لنگر تو کلندر با بولو 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 سخی لالی کلندر ہر پاسے ہر پاسے ہاتھ اچھے بولو 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 سخی لالی کلندر آلی حق آلی سارے سارے شاباش بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علی سے بیار کرتے ہیں تیرا حسان ہے مولا یہی ہمارے پاس بخشت کا سامان ہے مولا جنت کے بندرے میں کیسے چھوڑ دوں علی کو ہی کے قدموں میں ہے جنت میرا مولا آئے 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 دیکھیں نا 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 بیٹھنا نہیں نا 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 مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت مجھے 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 دیکھ مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہاں گنگا ہے وہ بندہ جو چپ کر گیا مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم ہاں خون پسینے کی کمائی مشکور بامنظور جرداری بولو بولو جس کا ہاتھ حلی کی ملگیت ہے وہ اونچا نظر آئے حیدر حیدر پورا سندھ بولے پورا پنجاب بولے بھائی راضیوں کس جنت میں لے آیا ہو یار مجھے کس جنت میں لے آیا ہو یار مجھے کس جنت میں لے آیا ہو یار مجھے جو پیروسان پورے پاکستان کا سب سے بڑا مجمع شوکت رضا شوکت ممبر پہ سندھ اور پنجاب کے سنگم میں بانی یہ مجلس ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہا ہے ہر دشمن حسین کو بتا ہم حسین کے ماتمی ہیں ہم جنت خریدتے نہیں شڑکوں پہ بیچ دے ہیں ہاتھ اچھے ہیدر ہیدر اس کا ہاتھ کمزور ہو جائے گا جس نے نہ اٹھایا ہے ہیدر 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 کیا بات صدقہ با صدقہ با ہاں مشکور جو شاید سب سے مہنگی زمانہ نے بتائی ہے وہ ہے جنت یہاں سے لے کے وہاں مشکور سے لے کے اوہ بھاں میں تک اوہ آخری حلالی تک میں میدانِ محشر میں علی کے سامنے ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اسے سلام کروں گا جو اس جملے کی مجھے قیمت دے گا اور قیمت مجھے زمان سے چاہیے ہاتھ سے چاہیے اتنی بڑی قیمت چاہیے کہ میرے کم از کم آٹھ گھنٹے سندھ میں آکے بیٹھ جانے کی میری زندگی کی پہلی محلی سے جس میں میں کم سے کم آٹھ گھنٹے سے بیٹھا ہوں میرے بھائیوں والا تعلق بن گیا ہے میں نے کہا نہیں ہے مجھے پڑھاؤ مجھے اس بندے سے قیمت چاہیے جو مہمان نواز ہے جس سے عقیدہ سنا جاتا ہے آوہ زمانہ نے جو شاید سب سے مہنگی بتائی ہے وہ ہے جنت یہ نہیں کرو گے جنت نہیں ملے گی یہ نہ کرو جنت نہیں ملے گی جنت نہیں ملے گی جنت نہیں ملے گی جنت نہیں ملے گی جا کہہ دے حسین کے منکر سے تیرے ہاں جو سب سے میں کی شیئے تھی وہ حسین کے نوکر نے فٹ بات میں بیٹھ کے بیچی یہ حلالی بیٹھا ہوا ہے یہ حلالی بیٹھا ہوا ہے ماں چھی نہ ہو علی ماننے میں آتا ہی نہیں کسے ماں نے علی بتایا ہے وہ بولے ہائے دری میرے بچوں کے کیا کہنے سارے ہائے دری ہزاروں سال جیو بی بی آپ کو عزت دیں آپ جیئیں آپ سلامت رہیں چار چار مصروں کے دو حکم ہیں میرے بھا آمد کے وہ پورے کرنے ہیں پیرو مل سے ٹنڈو آدم سے سانگڑ سے ہیدر آباد سے پیر وسان سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کشمور تک سے عزت داروں کی فرمائش ہے ایک سبوت پاکستانی ایک پاکستانی ہیرو جس نے پیرس میں جا کے وطن سے دور جا کے علی علی کرا دی تیرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا کیوں نہیں اٹھا وطن کی محبت ایمان ہے ہاں پاکستان کی محبت ایمان ہے شاباش اللہ علی استعنیوی علی استعنیوی وطن سے پیار کیا کرو وطن کی بات پہ خوش ہوا کرو وطن کی عزت کیا کرو وطن کا احترام کیا کرو وطن کی محبت ایمان ہے ایک پاکستانی ثبوت نے پیرس میں جا کے برسوں بعد دیار غیر میں علی علی کرا دی ہے جلدی جلدی آؤ جو لوگ بیٹھنا چاہ رہے ہو جلدی جلدی آؤ بیٹا میری ڈوبائیز آئے نہ ہو جائے بتیس سال بعد پاکستان نے کوئی تمغہ جیتا ہے کبھی بتیس کو اکٹھا کر کے دیکھ تین اور دو پانچ ہوتے آئے 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 دیر کی دیر کی آئے داری بڑی دیر کی محرمہ آتے آتے بشارتیں گل کرن لگاں علی تین استان دین اے میں پتا ہے بندیاں کونی پتا بھی بشارت کیے مولا تین ہو رہی استان دین تین شیر سننا آن دین جا چے مہلے سنن دی لیک گل ہو کی کرن لگاں ہر بندہ اس گلتیں بولوین سکتا بتیس برس بعد ارشن ندیم نے ایک نیزہ پھینکا ہے یہ جو بچہ گھڑا ہے اس سے لے کے اوہ بھامے تک بھامندور سے لے کے اوہ آخری حلالی تک تم میں سے ہر بندے کو اپنی اپنی ماں کی عزت کی قسم ہے مجھے دیکھنا ہے میرا جملہ سمجھ آئے تو اتنا بولنا ہے جتنا میں بیٹھا ہوں اتنی مجھے تم سے قیمت چاہیے پڑھا لکھا بچہ نہ بولا مجھے دکھ بڑھا ہوگا برسوں بعد کوئی نیزہ ہے جو ٹھیک نشانے پہ لگا ہے آئے 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 میں راضی ہوگیاں بشارہ تھا علی دی کا سمیں میں راضی ہوگیا علی دی کا سمیں میں راضی ہوگیا ایڈی ویڈی داد ایڈیو کھے جملے دی اللہ اکبر ادھر آجا اٹھ جا یہاں سے ادھر آجا 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 میں کچھ نہیں کہتا ادھر آجا تو نے مجھے چھیڑ دیا ادھر آجا میں رٹا لگانے والا ذاکری نہیں چھیڑ خانی ہوگئی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے بڑی مجھے تیرے جملہ کہنے کی خوشی ہوئی ہے بڑی لے یہ مصرہ سن اور پھر اس کی قیمت دے مجھے میں اب نصری نہیں کر رہا اب میری طبیعت انہیں اور کر دی ہے علی کی قسم ہے مجھے اسے نہیں دیکھنا ہے ہے سب سے بہترین دعا یا علی مدد میں اٹھا دوں گا اس بندے کو جو نہ بولا اسے یا علی مدد پر بولنا نہیں آتا وہ مجھے سنے ہی نہ ہے سب سے بہترین دعا شاباش شاباش جس کے عقیدے میں یا علی مدد ہے وہ بولے گا ہے سب سے بہترین دعا یا علی مدد ہے سب سے بہترین دعا یا علی مدد کرتے ہیں مشکلوں میں صدایالی مدد عزاز جیتنے کے لیے اعتماد سے عرشد ندیم نے بھی کہا حیدر 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 صدقہ یہ زمین سلامت رہے پیر وسانہ آباد رہے سندگی دھرتی سلامت رہے مہمان نواز جیئے سندگی دھرے سننے کو سلام ہے تو بیٹھا ہم میلے سنو ہم میرے بچوں حسین کا واسطہ حلی کا واسطہ میلے سے سنو اللہ اکبر کس کام لگ گئے ہو جکر حسین ہو رہا ہے کدھر لگ گئے ہو تم اللہ اکبر چارمی سے پڑھ دوں ہاتھ اٹھاؤ ہلکے کے ماتمی مجھے ماتمی صداد چاہیے ہاتھ اٹھاؤ مرد میدان رجل سب ہی سمجھتے ہیں جسے مرد میدان رجل میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں پیر وسان کہہ رہا ہوں اٹھارہ سبر پہ کہہ رہا ہوں سندھ کی تاریخی مجلس میں اعلان کر رہا ہوں اللہ کی پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ علی جسے محمد نے مرد کہہ کے بولایا ہے اٹھارہ سب خves مجلس میں اعلان کر رہا ہوں ہاں 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 وہ سنو آٹھ دس شیر مولا غازی پہ بڑھنے ہیں اور تمام ہو گئی میری نوکری بی بی تمہیں عزت دے مر کر بھی مجھے الفتحہ در کا دھیان ہے مشارت جو مندہ میت کو غسل دیتا ہے نا اسے کہتے ہیں غسال ماتمی کی میت کو غسل دینا پڑتا ہے غسال غسل دیتا ہے میں کہہ رہا مر کے بھی مجھے الفتحہ در کا دھیان ہے جو مرضی قسم لے لے محفلی ختم ہو گئی کراچی میں اس چوتھے مصرے پہ مجھے نہیں پتا بامشکور تیرے شہر میں کون بولے کون نہ بولے مر کر بھی مجھے الفتحہ در کا دھیان ہے شبیر کی چاہت میری سانسوں میں روان ہے غسال سے کہنا کہ وہ الجھے ہی نہ ان سے سینہ میرا میلا نہیں ماتم کن ہاں الفتح باس بولنا ہاں کیوں پریشان کھڑا ہوئے بولنا ہاں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ دروت پڑھ دو ملکے بلندہ آواز یہ ملکے پڑا ہے آپ نے دروت عزت محب عالی مرتبت جناب مرتضی آشک سا موتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا کا میرے انتہائی محزز مہمان انتہائی قابل عزت ذاکر مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے ہے اجازہ سید بیٹا کو مہربانی نہیں کرتے میں نے کہا تھا یہ مہربانی کرو دروازہ بند کرو اس طرح میری توجہ تقسیم رہے گی ایک حکم پورا کرنا ہے ایک حکم بار 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 یاد ہے ان بچوں کو کم از کم میں چھ سات گھنٹے بیٹھا رہا ہوں چھ سات گھنٹے میں چھ سات لوگ بشارت آئے ہیں نظم کا وہ ٹکڑا یاد ہے سب کو پھر بھی مجھے بار 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 کہا گیا ہے کہ جی وہ ضرور پڑھنا ہے پیرو مل سے سانگڑ سے ٹنڈو آدم سے حیدر آباد سے علی کی قسم ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ ضرور پڑھنا ہے میں صرف چار مصرے سریکی کے حکم ہوئے وہ پڑھتا ہوں آپ کی طبیعت بن جائے بس وہ نظم کا ایک ٹکڑا اور اسی بیات کی نوکلی چھوڑتے ہیں سیدہ دے گے حوالے کریں گے سچ بتا تُو نے سر ہلایا مجھے کیا فائدہ ہو یہ تُو نے ایسے کیا مجھے اس کا کیا فائدہ تُو زبان ہلاتا تُو ہاتھ اٹھاتا مجھے لگتا یہ میرے قیمت مل گئی ہے دیکھنا یہ بچے کیسے بول رہے ہیں وہ دیکھ کتنی دور حلالی کھڑا ہوا ہے کہاں کھڑا ہے الفت عباس کہاں کھڑا ہے بھا اور کہاں سے داد آرہی وہ دیکھ سامنے وہ ہم آتمی وہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جو ہاتھ غازی کے نوکر ہیں وہ نہ اٹھے تو قبر تک ارمان رہے گا پدر دی محبت دا مرتضی شاہ تُو آرے واسے سرکی شروع کری تیمی پدر دی محبت دا کاس بندائے تُو شپیاں کو لیندائیں والمہاس بندائے تُو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے بھیرا چنگا ہو ویتا آہا آہا صدقہ 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 اکرہ اور شاکت قربان گرہ ہاتھ اچھے 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 ہائے گری اللہ اکبر یار تو کس میعار کا خدیب ہے کس میعار کا سامنے ہے کس میعار کا بانی ہے یار لیڈی اکھیگا لیڈی بڑی داد سمندر کو بوجھ بوجھ کو پیاس دیتا ہے سمندر کو بوجھ بوجھ کو پیاس دیتا ہے کون ہے اپنے ہونے کا احساس دیتا ہے بغیر ہاتھوں کے پوری کائنات کو خیرات یا اللہ دیتا ہے یا بات نا بیٹھنا نہیں نا 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 بیٹھنا نہیں شاکت کو شیڑ کے بیٹھتے نہیں ہیں ہاں اب میں مصرہ پڑھ رہا ہوں چوتھے مصرے پہ پورے مجمع میں ایک مندہ چپ ہو گیا ہے نا تیری میری ساتھ ایک من جائے ہاں میری زندگی ہے اس مصرے میں اسے مصرے علی و مصطفی حساس کہتے ہیں اسے مصرے علی و مصطفی حساس کہتے ہیں اسی کو غیرتِ قرار کا عقاس کہتے ہیں جو کابض ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلٹ جائے وفاداروں کی دنیا میں اسے اللہ علیہ اللہ Andrei اللہ 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 کیا کہا ہے آپ نے مجھے تیرا کیا دل ہے میں ہی پڑھتا رہوں ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین کس کو جھڑا ہے میرے سینے میں بیالی سال کا شوقت ہے ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین کائنات طول کے بھامنظور مذکور بیاز حامد میری تلی پہ رکھ دے میں شہر کے بدلے قبول نہ کروں ہے مرض بخیل ہے وہ بندہ جو چپ کر گیا ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین پچتائے گا یہ کہہ کے جہنم میں مالوی کیا 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 مگر نگی آمہ جی 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 ممبردی قسمِ لالا اے ممبردی قلافج میں لہت چھے میں کود مارا ہمیں کو اکلا سانا چار بندیاں ہمیں کو محنت کی دیئے تو میں ٹالے ہیں پڑا مجمع اس میں آرتے آگئے آ دشمنِ حیدر دیکھ ذرا نہیں آتا جنہیں بولنا انہیں چھٹی ہے وہ جاؤ جنہیں بولنا آتا ہے ان کے ہاتھ مجھے اونچہ نظر آئیں آ دشمنِ حیدر دیکھ ذرا ہر سمد فضا میں پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں کر علف سلو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر مقفی بات کا راز علی اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تسکر مولا تیرے بابا کو شفا دے سالے صاحب کو شفا دے مولا مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی حیث ختم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہ حسو جمال علی ریس رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد بھی علی حرف زے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے حیث شاہباش 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 بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے حیث حاکی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سواد سے صادق ذکر علی اور زواد سے زامن فکر علی تاسے درفین میں نور علی زاسے پر نور ظہور علی رتبہ خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک غنی بھی علی فیسے فضل ربی بھی علی میرا کعف سے قبلہ علی علی اور کیعف سے کعبہ علی علی گر لام سے پوچھو کیا ہے علی لولاک کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شانے ماں بھی اور من کم تو مالا بھی علی اے نون سے نور خدا بھی علی واؤ سے وجہ اللہ بھی علی سن لو این اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جا تھکو پہ آ چاہتیو آ حکم کر مجھو سنہیں ہیچا چاہ ہجا کھڑے ہو تمہیں ہیدر کہنا نہیں آتا بہر آزی رہنا ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں جس کا عقیدہ یہی ہے جس کا عقیدہ ہے وہ بولے توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے بیٹا بیٹھ ہو وہیں بیٹھ شوکت بھی علی کے قدموں میں حیدہر میں روح حیات علی پروانے پلے سرات علی کلیوں کی جرک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑھیوں کی جہک میں علی علی بھولوں کی محک میں امید علی تائید علی حرمست ملنگ کی امید علی تائید علی حرمست ملنکی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے نعروں میں علی یاروں میں علی تاروں میں ہر مومن کے نعروں میں علی یاروں میں علی چاروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ حی ابر کرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی چرفہ کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی سلوات سلات میں علی علی بھٹکو تو سہارا بھٹکو تو سہارا سارے بولو بھٹکو تو سہارا پورا سندھ بولے بھٹکو تو سہارا سندھ پنجاب مل کے بولے بھٹکو تو سہارا ہاتھ اچھے بھٹکو تو سہارا دوبو تو کنارہ نبیوں نے پکارا میری آنکھ قطارا مولا ایک کمبر آقا ابوزر ہم سب سے پیتر ہم سب سے پرتر دم مست کلندر سارے دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر قیاندار بولا بولا علی لال قلندر دم مست قلندر دم مست قلندر علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے میرمانی کر پڑھنے دے تیری پڑی میرمانی بیٹھ جا باہر جانا تو باہر چلا جا بیٹھنا تو بیٹھ جا مئیلس خراب نہ کر ناراض بھی نہیں ہونا دم مست قلندر دم مست قلندر تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی دنیا کی سیتی زبانوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ کربلا سیدادہ موجود ہے جس مزاج سے قبلہ قابعہ عالی مرتبہ عزت محب علامہ شہنشہ نقوی صاحب قبلہ نے پانچ منٹ کچھ شیکن مسائب پڑھا ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے مجھے بھی سیدادہ مسائب خاندہ داکر ہے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اچھ اچھا حاضر حاضر کہتے ہیں میں دور سے چیلم پہ آئے ہوں چاچا تو جتنی دور سے بھی آیا ہو شام سے دنی آیا ہے سانگڑ سے آیا ہوگا پیرو مل سے آیا ہوگا چندو آدم سے آیا ہوگا حیدر آباد سے آیا ہوگا جتنی دور سے بھی آیا ہو علی کی بیٹی بھائی کا چیلم کرنے شام سے آئی ہے بڑو امیر آ جائیں ہاتھ نہیں مارے جسے ہاتھ مارنا آتا ایک بار زینب کا واسطہ سندھ میمان نواز ہے زینب کے نوکر ہو بیٹھ جاؤ مسائب پڑھ رہا ہوں علی کا واسطہ وہیں بیٹھ جاؤ آگے نہ ہو اس کو بٹھا دو ہاتھ پکڑ کے جو آگے آرہا ہے اسے بٹھا دو تمیت سیکھو میرا بچہ مسائب میں آگے نہیں آتے علی تمہیں عزت دے جی بسم اللہ کروڑ باری جی لالہ کیا حالت ہو گئی ہے ابھی تمہیں صاحب میں نے شروع کیا ہے اللہ اکبر یہ اندھیرہ پنڈال میں نہیں ہے زینب کی مقدر میں اندھیرہ چراغ بوجھ گئے علی کی بیٹی کے کربلا کے جنگل میں اکبر جیسا چراغ عباس جیسا اسے نہیں آتا ماتم سر نہیں چکرے یار اسے آتا ہے ماتم اسے زینب کی اسیری کا واسطہ اللہ اکبر اور کیا حالت ہو گئی ہے میرے بچے کی اللہ اکبر علی کی عزت کی قسم میں مجھے کراچی پانچ مار بھا حمد نے کہا ہے آج جب سے آئے ہوں پانچ بار کہا ہے دس بار کہا چکا ہے ملیر میں ایک جملہ پڑھا ہے تم نے چھوٹی شہزہ دی گا وہ پڑھنا ہے تم نے میں وہ جملہ پڑھوں گا آپ نے کہا ہے میں چیل ہم گرنے اتنی دور سے آئے ہوں میں آپ کے لئے ایک شیر پڑھ رہا ہوں میں کہا کرتا ہوں وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کی ماں شیعہ ہے اور اس شیر پہ اس کے ہاتھ مو پہنائے یا سینے پہنائے تو علی کی بیٹی سے معافی مانگے میں منت کر رہا ہوں ماتمی ہاتھ اٹھاؤ جتنے ماتم کر لیتے ہو وہ ہاتھ اٹھاؤ تمہیں علی کی بیٹی کا واسطہ اب میں شیر پڑھ رہا ہوں ہائے بھی کرنا اور یا ہاتھ یا مو پہ آئے جائے گی زینب ہے کوئی جو چیلم کرنے آیا ہو ہے کوئی جو علی کی بیٹی کے ساتھ چیلم کرنے آیا ہو جسے نہیں آتا ماتم اسے باستہ زینب کا سر نیچے کر لے جسے آتا ہے وہ ہاتھ مارے وہ جو کھڑا ہوا ہے آخری ماتمی جو زینب کا نوکر ہے وہ ہاتھ مارے ہاں ایسے جیسے مو پہ ماتم کر رہے ہو یہی حق کیا جملے گا جب شام کے زندان سے بات دوسرا مصرہ سننا علی کی قسم ہے سر مارا ہے کربلا گاہ میں شاتیوار میں ایک ماتمی نے اس کا مو خون سے بھر گیا بشارت جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سگرہ سے گلے ملتے ہی مر جائے گی آج رکم اللہ آج رکم اللہ آج رکم اللہ اکبر حسلہ اس کا ہاتھ سنبھالنا سنبھالنا اپنے آپ کو سنبھالنا مجھے دو بین دو بین سے چھوٹی ہزا دیگر دوبارہ پڑھوں کہتے ہیں دوبارہ پڑھ جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب آئے جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سگرہ سے گلے ملتے ہی یا حسین یا حسارے کہو یا حسین ہائے حسین ہائے گریب اللہ اکبر سگرہ سے گلے ملتے ہی چتنا پڑھنا تھا اتنا میں پڑھ گیا دیکھ تو برداشت نہیں کرے گا دیکھ میں پڑھ دوں گا میں پڑھ دوں گا پھر سید آدھے اجازت دیتے ہو پھر مرتضی شاہ اجازت ہے پھر سید آدھے ہاتھ اٹھاؤ اولاد بطول پھر ہاتھ اٹھاؤ پھر میں کنیز کا بیٹا ہوں یہ مجھے معاف کر دینا یہ سیدو تمہارے پاؤں پہ میرا ہاتھ ہے پھر ناراض نہ ہونا سجاد جب کربل آئے ہیں نا قبر عباس پہ آکے سجاد نے کہا غیرت من چاچا جب میں تیرے شہر سے گیا تھا نا میں علی کی بیٹیاں ساتھ لے گیا تھا میں سال کی قید گزار کے واپس آیا ہوں میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ ارمان کر اتنی منت کر ایک بار قبر سے باہر آ جو بچ گئی ہیں میں لے آیا ہوں ان میں سے پہچان کے دے تیری بہن زینب کروں اتنا مارا ہے تیرے قاتلوں نے کسی نے تماجہ مارا ہے کسی نے تازیانہ مارا ہے کسی نے تلوار کرنے دے ماتم کرنے دے ماتم سندگی کا کون سا بتا ہے اگلے سال کون ہو کون نہ ہو اوہ اتنی دور کھڑے ہو کہ ماتم کرنے والا اوہ علی کی بیٹی تجھ پہ میں پڑھوں گا آمد ایک جملہ مجھے یاد ہے میں تیرے حکم بورا کروں گا سمال اس کو سمال اس کو ہاتھ روک اس کا اس کا مو کھڑ جائے گا ہاتھ روک اس کا کہتا ہے دستور کے مطابق چالیس دن کے بعد چیلم ہوتا ہے زینب سال کے بعد بھائی کے شہر میں آئی ہے سجاد سے پوچھ رہی تھی اوہ میرا گریب کہاں سویا ہے اوہ میرا حسین کہاں سویا ہے سر نیچے کرے جس نے ہاتھ نہیں مارا ماتم ہے حسین ہر بندہ ہاتھ مارے عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ آج باہ میں جو پتا ہے مجھے پتا ہے تھی جملے کے لیے تو ماتم کر رہے ہیں میں جملہ کہتا ہوں بس میں جا رہا ہوں مرتضی شاہ مافی اے بندے رو پیند میں جملہ آخرہ پہ گئے میں نے ماف کریں پورے بیالی سال ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے مجھے بیالی سال کی ذاکری کی قسم ہے میں اردو فرسی عربی کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں یہ ذکر مظلوم ہے یہ میرے سر پہ ہے یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے میرا جملہ آخری ہو زندگی کا اگر میں جھوٹ بولوں کوئی اب ماتم نہ کرے اسے حکم دے رہا ہوں حسین کی بیٹی سے معفی مانگے میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا مجھے نہیں پتا لگا سولہ سو میل کے سفر میں کتنے تماشے لگے ہیں غریب کی بیٹی لگتا ہی کچھ نہیں وہ حسین کا جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس نے مشکور ماتم نہیں کیا لگتا ہی کچھ نہیں لگتا ہی کچھ نہیں وہ زینب کا جس نے ہاتھ وہ کس کربلا میں لے آیا بہا مشکور وہ حسلہ ہاتھ بگڑنا ہاتھ بگڑنا علی کا واسطہ چار راتوں کا تھکا ہوا ہے حضہ داری کر کر کے ہاتھ بگڑنا میرے بھا مشکور کا کیا حالت ہو گئی ہے کیا حالت ہو گئی ہے حسلہ بھا ایک منٹور پڑھنا ہے ایک لفظ اور کہنا ہے بھا ایک لفظ سیدہ دیکھا ماتم دیکھو ہزار شوکت قربان کرنوں مرتضی شاہ کے ماتم پہ بھا مندور چھوڑ دوں اجازت دیتا ہے حالت تیری میں دیکھ رہا ہوں دیتا ہے اجازت سندگا غیرت منشیہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اجازت کہہ دوں ایک جملہ شریعت کہتی ہے جب بھی تمہیں کوئی یتیم نظر آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو سولہ سو میل کے سفر میں ہزاروں لوگوں نے یتیم سمجھ گے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کسے نہیں آتا ماتا وہ مافی مانگے کسے نہیں آتا بکڑو اسے علی کا واسطہ اسے بکڑو علی کا واسطہ اسے سنبھالو زینب کا واسطہ اسے سنبھالو یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ میں پڑھ دے نہیں میرا خیال اپس کرے ہمت ہی نہیں کرے پھر ایک منٹ بیٹھو پھر تمہیں سکینہ کا واسطہ بیٹھو پھر تمہیں چار سال کی سیدادی کا واسطہ بیٹھو پھر تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ بیٹھو اگر مجھے روکا ہے ایک منٹ مجھے پڑھنے دو پھر بیٹھو پھر تمہیں معصومہ کا واسطہ بیٹھو بیٹھو چاچا بیٹھو حسین کی بیٹی کا واسطہ پھر مجھے مسائب پڑھنے دو پھر مجھے روکا ہے تو کھڑا نہیں ہونا ایک جملہ اور میں پڑھنوں پھر میں جا رہوں مرتضی شاہ صاحب تفصیل سے اسی شہدادی کا مسائب پڑھیں گے میں ان کے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں وہ سب سے خوبصورت بڑھتے ہیں بس میں یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں شریعت کہتی ہے جب بھی کوئی یتیم دیکھو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو سولہ سو میل کے سفر میں ہزاروں لوگوں نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جو اب ماتم نہ کرے فرق کیا ہے عام یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو وہ زمین پہ بیٹھتا ہے یہ کتے ہاتھ رکھتے تھے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی اٹھتی آتی تھی ہاتھ اٹھتا آتا تھا سکینہ اٹھتی آتی تھی کہتی تھی چچا میرا سر بھٹ گیا چچا میرے بال بھٹ گئے چچا باس مجھے نظر نہیں آتا چچا بہت سبائی موسیقا اکاسے گام سیدہ زاکرین وارشے ممبر وارشے جگر